جی تو آئیے آج پہلا درگا شریف کی باہر کا ماحول دکھائیں گے آج چار رمجن کے دین ہے تو دکھیں گے آج پہلا باہر کا ماحول کیسے ہے باہر کا ماحول دیکھتے ہوئے مین گیڑ سے آپ کو درگا شریف کی اندر لے چلیں گے شدے لے کی آئیں گے اوجو خانہ کی شمد جہاں پر اوجو بنایا جاتا وہاں کا منجر بھی دکھائیں گے اور آج پہلا زیارت آپ کو کرویں گے آتائی نور سے یعنی آستر شریف کی بڑی گیڑ سے زیارت کرویں گے منجر دکھائیں گے اور شیدے آپ کو لے چلیں گے پائیٹی میں جہاں پر قدم اسی ہوتا ہے آستر شریف میں پائیٹی سے بھی آپ کو زیارت کرویں گے اور منجر بھی دکھائیں گے جو آج چار رمجن کے دن کتنے پاپلی درگا شریف پہ اندر ہیں اور پھر درگا شریف پہ چاند نمبر گٹ کے شمدے لے چلیں گے جس گیڑ سے آپ زیارت کریں گے باہر آتے ہیں اور بابا فورد چاہ پہ چلہ شریف آمدان کا درگا شریف بھی زیارت کرویں گے تو بنا رہی ہے آپ شروع کرتے ہیں ہماری ویڈیو ویڈیو کو شروع سے لسٹر دیکھیں درگا شریف زیارت کیجئے اور محول بھی دیکھ لیجئے کیسا ہے اسلام علیکم کیسے ہو آپ لوگ امید ہے کھیریات سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے تو آج چار رمجن ہیں آج چار رمجن کے دن درگا شریف کی باہر کا منظر پہلے دیکھ لیجئے سبحان اللہ تو یہ دیکھئے درگا بازر سے مین گیٹ درگا شریف کی باہر سے اندر داخل ہونے کا جیارت کیجئے تو آج چار رمجن کے دن پہلے باہر کا ماحول دیکھ لیجئے جو کیسے ماحول ہے کتنے زائرین ہیں ابھی بلکل خالی جیسے بازار ہے دیکھ سکتے ہو درگا بازار میں جیسے بھیڑ بھڑ رہتا ہے اور بھیڑ بھڑ کچھ بھی نہیں ہے بلکل خالی جیسے ہیں اور پرشو 60 شریف ہوگا درگا شریف کی اندر انشاء اللہ یعنی مارس کی 19 تاریخ کو مارس کی 19 تاریخ کو آپ کو رمجن کی 6 رمجن ہوگا اس دن 60 شریف ہوگا تو دیکھیں یہ مین گیٹ کے شامنے کا منظر دیکھ لیجئے آج کتنے زائرین آپ پر ہے کہ نہیں یہ زائرین بہت کم ہے کیونکہ رمجن مہینہ چالو ہے تو زائرین کم ہے دیکھ سکتے ہو ابھی دین میں کم نکلتا ہے یہ مین گیٹ ہے آئیے تھوڑی بہار کا مطلب یہ نالا بازار کا منظر بھی دیکھ لیجئے جی آگی جو میں یہ دیکھا رہا ہے نالا بازار ہے اسی راستہ سے سیدھے ریل بیٹیشن جاتے ہیں پیدل آپ کو پانچ سات مینٹ لگتا ہے پیدل جانے میں آئیے آپ کو یہ دیکھاتے ہیں دھائی دن کے جھوپڑے جانے والا راستہ یہ دھائی دن کے جھوپڑے جاتے ہیں راستہ اور تراغال بھی جا سکتے ہیں اسی راستے سے آپ دیکھ لیجئے یہاں کا منظر بھی کیسے یعنی یہاں پر کھانی پینے کے ہوتیل وغیرہ بھی ہے چلیے مین گیٹ سے اندر چلتے ہیں اندر کا منظر بھی دیکھتے ہیں اور درگہ شریف زیارت کریں گے انشاءاللہ تو مین گیٹ سے میں آپ کو اندر لے کی آیا ہوں اندر بھی دیکھئے دیکھتے رہے آپ جائرین بہت کام ہے شب خالی خالی جیسا ہے دیکھ سکتے ہو کوئی جائرین بہت کام ہے کیونکہ ابھی رمجان مہینہ چالو ہے شبی روزہ رکھتے ہیں سبحان اللہ یہ دیکھئے بلون دروازہ زیارت کیجئے ایسی رمجان مہینے پر زیارین بہت کام آتے ہیں یہاں پر کیونکہ شب روزہ رکھتے گھر میں رہتے ہیں ایک مہینہ عبادت کرتے ہیں یہ دیکھئے اکبری مجد اکبری مجد کے منظر بھی دیکھ لیجئے تو انشاءاللہ شبی ہم لوگ روزہ رکھیں گے رکھتے ہیں اور رکھیں گے آپ کو بلی چل رہا ہوں آگے درگا شریف کیلئے آئیے یہاں سے پہلے آپ کو چھوٹے دیکھ دیکھا دیتے ہیں دیکھئے چھوٹی دیکھ چھوٹی دیکھ کی اوپر کوئی نہیں دیکھئے کھالی ہے بلکل دیکھ سکتے ہو آپ سبحان اللہ گمبات شریف جب بلون دروازہ سے آپ کو جم کر کے دکھا رہا ہوں دیکھئے زیارت کیجئے دعا مانگ لیزی آپ اور یہ دیکھئے بڑی دیکھ بڑی دیکھوں پر پھر بھی جائرین تھوڑا بہت ہے دکھائی دیرہ آپ دیکھ سکتے ہو اور آئیے ابھی آپ کو یہ دکھا دیتے ہیں دونوں دیکھ کا بیس کے منجر کیسے ہے یعنی پوری درگا شریف کی آندر بہار ناکی برابر جائرین ہے بہت ہی کم ہے دن میں جائرین بہت کم نکلتے ہیں لیکن شام کو جب اپتاری ہوتے ہیں جب روزہ کھولتے ہیں اس ٹیمپل کراؤڈ ہو جاتے ہیں کل بھی آپ کو دکھایا آپ کو انشاءاللہ یہ دیکھئے باہر سے آنے جائنے کا تین نمبر گٹ لنگر خانہ گٹیاں کا منجر بھی دیکھئے اور یہ پوری اوجو خانہ کا منجر بھی دیکھئے تو کال سیدہ ماں فاطمہ صلی علیہ کی جنام دین تھا جس نے بلادت تھا وہ میں آپ کو پروگرام دیکھایا ہوں کال کا شام کو ویڈیو میں نائفل وغیرہ ہوئی تھی آتا اینور میں وہ بھی آپ کو کل شام کو ویڈیو میں دکھایا ہوں اور ابھی یہ دین کا ویڈیو دیکھ لیجئے ابھی دین میں کتنا زہرین ہے کال تو پھر درگا شریف کے اندر کراؤڑ تھا یعنی یہ اب ترکٹائنگ کراؤڑ ہو جاتا ہے اور ابھی دیکھئے کیسے کھالی سیل رہا ہے آئیے دیکھئے آم مدن کے درگا شریف زیارت کیجئے حضور گریب نواز کے بی بی شاہبہ کا درگا اور یہ دیکھئے سندلی مجید دیکھ لیجئے کیسے عبادت کر رہا چلے آگے چلتے ہیں آگے یہ دیکھئے آلیا مجید جو خد شب پہلے آیا آکے یہاں ہی ناماز پڑھا تھا تو اس کا آلیا مجید بولتا ہے وہاں پر پاس وقت جمعت نہیں ہوتی ہے کوئی دور اقت نپل سنک پھرس پڑتا ہے لوگ آئیے آپ بھی آپ کو آتا اینور چلنے چلتے ہیں اور یہ دیکھئے آتا اینور اور آتا اینور چلتے ہیں گمبہ شریف آپ کو دیکھائیں گے یہ دیکھئے گمبہ شریف ماشاء اللہ دیکھئے زیارت کیجئے دعا مانگ لیجئے آپ آج رومجن کی چار تاریخیں رومجن پھٹا پھٹ جا رہا ہے یہ دیکھئے آتا اینور کا منجر دیکھ لیجئے تو آپ لوگ حضور گریر نواز کے دربہ شریف زیارت کیجئے روزہ کے حالت میں اور شب کیلئے دعائی کیجئے تاکہ پوری دنیا کی لوگوں کی بھالا ہو شب کی بھالا مصیبت دور ہو شبی شکون و شنطی سے جی پائے دنیا پہ اور ایمان کی شاد راج سکے آپ شب کے لئے دعا کریں اور ہم بھی دعا کرتے ہیں آئیے آبھی آتائی نور سے آستر شریف جیارت کیجئے جہاں پر پھول چادر پیش ہوتا دیکھیں آپ پر کتنا شنلٹا ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے یہاں پر جارن کم ہے ہے تو صحیح لیکن ہے کم جیسے بھلی بھڑ رہتا ہے ابھی جارن کم ہے کیونکہ یہ حضور گریمز کی دروار ہے کبھی یہاں سے جارن کا کم ہی نہیں ہوگا فیلال ابھی روم جارن کا معنی چل رہا ہے تو دن میں شبی روزہ رکھتے ہیں ابھی اپنا کام کاج میں ہیں اور جیسے یہاں پر اپتر کا ٹائم ہوتا ہے نشاء اللہ فل کراؤڈ ہو جاتی ہے آپ کو دکھایا میں نے اور آج بھی نشاء اللہ دکھائیں گے اور دیکھیں تو ابھی آپ آستر شریف زیارت کیجئے جہاں پر چادر پھول پیش ہوتا ہے دیکھیں یہاں پر بلکل کھالی ہے جارنے یہاں پر سیدھے دکھائیں دیکھیں زیارت کیجئے ماشاء اللہ دعا مانگ لیجئے حضور گریمز کی دروار شریف سے چلیئے آگے چلتے ہیں آگے کا بھی منجار آپ کو دکھاتے دیتے ہیں دیکھ لیجئے اور یہ دیکھیں آتائنور کا منجار کیسے ہے پوری آتائنور میں دیکھ لیجئے بہت کم زیارن ہے دیکھ سکتو آپ ماشاء اللہ کالی سی آتائنور میں محفل وغیرہ ہوئی تھی میں نے آپ کو دکھایا ہے اور آپ بھی دیکھیں کتنا شلناٹا لگ رہا ہے چلیے آتائنور کے بعد آپ کو یہ پائیتی میں لکھی آئے ہوں یہ پائیتی کا ایریا ہے پائیتی میں دیکھ لیجئے کتنا زیارن ہے آپ پر بھی ہے یہ آپ پر بھی ہلک ہلکا زیارن ہے مطلب بہت ایک کا دوکہ زیارن ہے زیادہ خاش نہیں ہے دیکھ سکتو ہو سکتو ہے ایک پائیتی سے پہلے آپ گم SB Zیارت کھجے دعا مگ لیجئے پھر آگے کا منجر بھی آپ کو دکھائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پائیتی سے گم بھر شیط زیارت کھجے دعا مگ لیجئے ہیں ماشاء اللہ گم بھر دیکھئے سبھان اللہ بابا کے گم بھر شریفف ہے دعا مگ لیجئے اور یہ پوری پائیتی کا منجر آپ دکھ لیجئے کہاں پر کبلی بھی ہو رہا ہے اور کہاں پہ جگہ جگہ میں دو چار جارین بیٹے ہوئے آئیے ابھی آپ کو شید پائیتی ملے چلتے ہیں آستان شریف دکھا دیتے ہیں دیکھئے اور دعا مانگ لیجئے سبحان اللہ یہ دیکھئے آستان شریف کی دو نمبر گڑھ سے پائیتی گڑھ سے آپ آستان شریف جیارت کر رہے ہیں جہاں پر قدم اسی ہوتا ہے قدم اسی جگہ پر تھوڑی بھیل بڑھ لگ رہا ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر چیل پہلے ہیں ماشاءاللہ دیکھئے شیئر کیجئے کہ یہ روزہ ہے شب کی روزہ کے حالات میں حضور گریجنس کا دربہ شریف زیارت ہو جائے انشاءاللہ اس ویڈیو کا شیئر کیا جائے آگے سے آگے پہنچایا جائے تک کہ یہ اور بھی لوگوں تک پہنچے شب یہ روزہ کے حالات میں دربہ شریف زیارت شب کی ہو سکے آپ کی ذریعہ سے تو دیکھئے تین نمبر گٹ کے جانے کا راستہ یہ درسی ہے یہاں سے بھی دیکھئے بلکل کم جائرین ہے سبحان اللہ پہلے یہاں سے گمبت صرف زیارت کیجئے دعا مانگلے جیل گمبت سے ماشاءاللہ دیکھئے سبحان اللہ سبحان اللہ آئیے یہ دیکھئے تین نمبر گٹ کے منجر یہاں سے بڑی چطر لکھے لیتے ہوئے جا رہا ہے جائرین دیکھ سکتے خودہ میں حضرت کا شد جا رہا ہے اور یہ بھی آئی پی گٹ ہے خودہ میں حضرت کا شد ہی جا سکتے آپ آرام سے انشاءاللہ کوئی دیکھت نہیں ہے اور یہ دیکھئے تین نمبر گٹ کے آش باش کی ماحل یعنی جہاں آپ جائرین بیٹے رہتے زیارت کرتے ہیں یہاں پہ بہت کم جائرین ہے اب یہاں جانت کی دروازہ کے شاملے لے چل رہا ہے آپ کو تو یہاں پہ بھی جتنا کراؤٹ رہتا ہے بھیڑ رہتا ہے بہت کم بھیڑ ہے یہ دیکھ سکتے ہو آپ یہ دیکھیں جانت کی دروازہ یہاں میں خودہ میں حضرت ہے باقی جائرین نہیں ہے دیکھ سکتے جانت کی دروازہ پہ دیکھ لیجے دعا مانگ لیجے جانت کی دروازہ سے بھی دعا ہے بہت جلدی پوری ہوتی ہے دعا مانگ لیجے آپ جیارت کیجئے یہ دیکھیں ایک ہی جائرین آیا ہے جیارت کے لیے ایک ہی جائرین تھا جو جانت کی گٹ کو چوم کے آ رہا ہے اور یہ دیکھئے پوری شہازانی مریض کے اندر خالی پڑھا ہے دیکھئے بہت ہی کم جائرین ہے دو چار جائرین ہے بلکل دیکھ سکتے ہو کیونکہ رنجان کی معنی عبادت کے معنی ہے سبحان اللہ گمبہ شریف شہازانی مجید دیکھئے دعا مانگ لیجے آپ حضور گرمین سے گمبہ شریف ہے دیکھئے آئیے آپ کو شیطے لیے چلتے چاند نمبر گٹ کی شاملی یعنی جیز گیٹ سے آپ باہر آتے ہیں یہ دیکھئے چاند نمبر گٹ اسی گیٹ سے آپ آستان شریف زیارت کر کے باہر آتے ہیں لیکن ابھی کوئی باہر آنے والا دیکھئی نہیں رہا دیکھ سکتے ہو آپ لیکن آپ زیارت کر لیجے اس گیٹ کو دعا مانگ لیجے چلے آگے چلتے بابا پھرچ اپ کو چلہ شریف دکھائیں گے اور آمہ جان کی دروہ شریف دکھائیں گے زیارت کر لیجے گا اور دعا مانگ لیجے آپ آئیے دکھاتے تھے جی یہ دیکھئے بابا پھرچ اپ کو چلہ شریف دعا مانگ لیجے زیارت کیجے اور دیکھیں آگے یہ منظر کیسے ہے یہاں پر بھی دو چر جائرین ہیں دیکھ سکتے ہو جی دعا مانگ لیجے زیارت کیجئے سبحان اللہ آئیے یہ دیکھئے آمہ جان کی دروہ شریف ادھا سے ماشک ڈھلا جاتا ہے اگر کوئی بھی نہیں کھالی ہے دیکھ سکتے ہو تو اسی ویڈیو میں آج جہاں میں آئی تک پھر ملیں گے نیکس ویڈیو کا شات تب تک دے دیجا ہمیں اجازت آپ اپنا دھیان رکھئے شوستری شتر کرئے جائے ہن جائے بھرت السلام علیکم آپ شب کو حضور قریب نواز کے حاضری بہت بہت مبارک ہو خدا حافظ